اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں ماریا جدون ناظرین ایک طرف معاشی بہران بڑھتی دیشتگردی اور اوپر سے سیاسی غیر یقینی اس وقت بڑھتی جا رہی جا رہی ہے اور ادھر اے پی سی کا جب اعلان ہوا تو حکومت نے پاکستان طریقہ انصاف کو دعوت تھی لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے الیکشن کی تاریخ اور جو انتقامی کاروائییں کی جارہی ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے راہنماؤں کے ساتھ جو ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ ایک انتقامی کاروائی ہے تو اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دی جائے گی تو پاکستان طریقہ انصاف اے پی سی کا حصہ بننے جا رہی ہے ایک طرف یہ سیچویشن سوال یہاں پر یہ اٹھائیں گے کیا پاکستان دریقہ انصاف کا اے پی سی میں نہ جانا درست فیصلہ ہے یا نہیں اور بات کریں گے اس تمام صورتحال کے اندر جہاں پر اس وقت اکنومک سیچویشن برے حالات میں ہے لائن آرڈر ٹھیک نہیں ہے وہی پر عمران خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس میں کیا عمران خان صاحب خود شرکت کریں گے یا نہیں اس پر بات کریں گے اور اس سٹریٹیجی کے بعد کیا عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لے سکیں گے یا نہیں اور کیا اس کے بعد عمران خان صاحب جو پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں حکومت کے اوپر کیا وہ بڑھانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ان تمام ایشیوز کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود سینئر تجزیہ کار ماہرے قانون بھی ہیں راجہ آمیر عباس صاحب سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا ہمیں ٹیلی فون کے تھو جوائن کریں گے سینئر صاحبی تجزیہ کار انور رضا صاحب اور ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے میں جوائن کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کراہنما شاکت بسرا صاحب اور ہمیں پاکستان بیپلز پارٹی کراہنما نواب تیمور تالپور صاحب بھی جوائن کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز آمیر صاحب میں آپ سے کروں گی کہیے گا اس وقت جو اوبرال سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ساری یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنومک سیچویشن ہے وہ بہت بری اوپر سے جو دہشت گردی کی بڑھتی لہر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بھی کافے برے حالات ہیں اسی کے اوپر اوپر تمام پولٹیکل پارٹیز بیٹھ رہی ہیں اور بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا یہ جائے گا کہ حالات کہاں جا رہے ہیں انکہ ان کی ڈریکشن یا سم ٹھیک کیسے کرنی ہے لیکن اس اے پی سی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف سوچ رہی ہے ابھی تک کہ اس کا حصہ بنا جائے گا نہیں بنا جائے گا اور اوپر سے ان تمام سیچویشنز میں پاکستان طریقہ انصاف اے پی سی کا حصہ بننے کے لیے الیکشن کی تاریخ خوبی بیش میں کنڈیشن ڈال رہی ہے کہ اگر تاریخ دی جائے گی تو پاکستان طریقہ انصاف اے پی سی کا حصہ بنے گی سر آپ کیا سمجھتے ہیں اے پی سی میں شرکت نہ کرنا ہے عمران خان صاحب کا درست فیصلہ ہے دیکھئے ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی اس وقت پاکستان میں شدید مالی مسائل ہیں اکنومک انسٹیبلیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل انسٹینٹی ہے لوگوں میں مایوسی ہے لوگوں میں فرسٹیشن ہے اور آن ٹاپ آف تیٹ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے کے پی میں بلوجستان میں دوبارہ سے وہاں پہ شدد پسند تنظیمیں جونسی ہیں یا وہاں پہ ٹیررزم دوبارہ سے پنپ رہا ہے اور ایسی صورتحال میں جو اس ملک میں جو تمام سیاسی پارٹیز ہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جوڈیشری ہے ان تمام پہ یہ فرس بنتا ہے کہ اس چیز کو روکنے کے لیے جو بھی ضروری عمل ہے اس کی طرف بڑا جائے اور وہ اقدام اٹھائے جائے اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جناب جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی یقینی طور پہ اس وقت جو نمبرز کا حساب ہے اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام ایشیوز ہیں ان کا حل جونسہ ہے وہ جنرل الیکشنز ہیں اور عوام کی طرف جایا جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کے بعد کے پی ہے سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ جہاں پہ عوامی نمائندے اس وقت نہیں ہیں اسیملیاں ڈیزولو ہو چکی ہیں قومی اسیملی کو اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس میں لوگ باہر ہیں تو اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آنی چاہیے کہ جو کہ منڈیٹ رکھتی ہو اور پھر وہ جو ہے کہ یہ تمام ایشیوز جو ریلیٹڈ ہیں یہ پاکستان کی چاہے وہ ایکنومک پولیسی ہو چاہے وہ خارجہ پولیسی ہو چاہے وہ نیشنل اخوان پولیسی ہو ان سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں کوئی ایسے سٹپس نہیں لیے جاتے لیے جا سکتے کہ جو کہ دور پا نہ ہو یا جن کے اوپر کانفیڈنس نہ ہو اور خاص کر جو بیرونی ممالک ہیں ان کا کانفیڈنس بھی اس وقت موجودہ حکومت پہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کب تک ہیں کب تک نہیں رہیں گے تو خان صاحب آل دو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں ڈائلاؤگ ہی واحد حل ہوتا ہے جس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن ڈائلاؤگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ خان صاحب نے ڈیمانٹ کیا کر دی ہے خان صاحب نے ایک آئینی میں بطور قانوندان یہ سمجھنا ہوں کہ آئینی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو پھر آئین کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دیتا ہے کہ نائنٹی ڈیز اگر ختم ہو جائیں تو الیکشنز نہ ہوں گورنر صاحب کو آئین پاکستان پابند کرتا ہے چاہے وہ پنجاب کے ہوں کے پی کے ہوں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹس دیں اور اس کے بعد ان ڈیٹس کو دینے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو کہا جاتا تھا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں ہم ستر اسی نیشنل اسمبلیز کے جو سیٹس ویکنٹ ہوئی ہیں ریزگنیشن کے بعد اس میں الیکشنز کرا رہے ہیں تو اگر وہاں پہ ہو سکتے ہیں تو کیوں ایک لیم ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم کے پی یا پنجاب کے الیکشنز اناؤنس نہیں کرے تو اگر تو بات یہ ہے کہ اگر اے پی سی کی طرف جانا ہے دوسری طرف خان صاحب یہ دیکھ رہے ہیں پارٹی کی سینئر قیادت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی چادروں میں لاتے ہیں کبھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے دوسرے سے تیسرے تو یہ چیزیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بند ہوئے تو کانفیڈنس کانفیڈنس بیلڈنگ کیلئے دونوں طرف سے ضروری ہے کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کے آئیے اور اس کانفرنس میں ممکنہ طور پر وہ اگر سمجھتے کہ کسی اپنے نمائندے کو بھیج سکتے تھے لیکن غالباً انہیں یہ بھی ہے کہ کہیں اے پی سی اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ موجودہ حالات میں ٹیروریزم کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو سکتے تو شاید اس چیز کو بھی وہ ذہن میں رکھے ہوئے تو بہرحال یہ ان کا ایک سیاسی پہنگ ہے کہ پھر بھی پاکستان طریقہ انصاف کو اس کانفرنس کا حصہ جو ہے وہ بننا چاہیے لیکن کہ ان کا فیصلہ ہے وہ ضرور یہ سمجھیں گے کہ اگر واقعی اس کو بیس بنا کے اگر الیکشنز کہیں ڈیلے نہ کر دیے جائیں تو الیکشنز بہت ضروری ہیں اصل جو ضروری چیز ہے وہ الیکشنز ہے ٹھیک ہے اندر ایسا وقت آپ کو میری آواز آ رہی تو کہی گا جسے بھی راجہ میرے باست آپ نے کہا ہے کہ آبویسلی الیکشن بھی ضروری اور آئینی ایک طریقہ کار بھی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دہشت گردی کی بڑتی لہہ رہے اور اس تمام سیچویشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو یہ ای پی سی بھلائی جا رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کو تمام جو جتنے بھی اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کو ایشو ہے جسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کی کاروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں ان پوائنٹس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ای پی سی کا حصہ بننا ضروری ہے اس وقت دیکھئے ماریا پاکستان طریقہ انصاف نے ماضی میں بہت غلطیاں کی اور ان کی جو غیر سیاسی غیر جمہوری سوئی تھی اور ان کے جو اتنامات تھے جو فیصلے تھے ان کی بنیاد پر انہیں سیاسی نقصان بھی ہوا ہے اور وہ آپ دیکھ بھی رہی ہیں ان کے سیاسی نقصان اب سب کے سامنے ہے یہی بات ان کو ان کے جو سیاسی لوگ تھے انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ پھر آپ کو کسی طرح بھی اس طرح کی غیر جمہوری سوچ کو آگے لے کر نہیں پڑنا اس سے نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کو ہوگا بلکہ جمہوری جو نظام ہے وہ بھی ڈیڈیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو غیر جمہوری سوچ ہے اس پر جو آپ کے مخالفین آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی مزید اس میں اضافہ ہوگا یہ بات تو اپنی جگہ پر رہی یہ پلیٹیکل بلیم گیم تو چلتا رہے گا لیکن اس سے زیادہ جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرس میں پاکستان طریقہ انصاف کی عدم شرکت جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں تو اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو تقویت ملتی ہے اور جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو آل پارٹیز کانفرس میں جانے کے نہ جانے کے اپنے فیصلے پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور جمہوری سوچ کے تحت بھی فیصلہ بدلنا ہوگا اور میں انہیں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے بھی دیتا ہوں کہ انہیں آل پارٹیز کانفرس میں ضرور جانا چاہیے وہاں پر جا انہیں جو کنسنز ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ دیکھئے کہ پونے چار برس وہ ملک کے پرائیم ایسٹر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے پاس بھی انفرمیشن ہے وہ بہت کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کلاسی فیڈ انفرمیشن ہے وہ وہاں پر جائیں وہاں پر اسکری اور جو سیاسی قیادت ہے ان سے وہ چیزیں شیئر کر اور بتائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم کیسے جی سکتے ہیں اور اب جو نئی لہر آئی ہے اس کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ معاشی صورتحال وہی تب ہی بہتر ہوگی جب دہشت گردی پر کابو پایا جا سکتا ہے اور جب سیاسی عدم استحقام کو کم کیا جا سکتا ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس طرح اگر خان صاحب ریجڈ پر ابھی بھی اپنائیں گے کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور اس کے بعد میں آل پانکس میں سنگا تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو جو وہ عوامی دباؤ کے تحت الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتے تھے تو اس وقت ہی انہیں الیکشن کی تاریخ مل چکی ہوتی لیکن ان کو الیکشن کی تاریخ نہیں ملے انہیں سوچنا چاہیے تھا پھر ان کو ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے سیاسی لوگوں کی انہوں نے سمجھایا کہ آپ کو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے انہیں تیلیل نہیں کرنا چاہیے اس سے جمہوری نظام جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کے بعد جو آپ کی سیاسی ساخھ ہے اس وہ بھی متاثر ہوگی اور آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ دیکھیں اب وہ نقصان پہنچ رہا ہے اور جو سیاسی انتظام خان صاحب اپنے دور میں لیا کرتے تھے اب وہ وقت دیکھئے وقت کا فیہ گھوما ہے اور وہ ہی خان صاحب کے ساتھ آپ دیکھئے دس ہزار سے زائد جو لوگ تھے وہ لے آف ہوئے آپ نے پھر جن کی آوازیں آپ کو پسند نہیں تھی آپ نے ان کو آفیر کروایا آپ نے نوکلیوں سے لوگوں کو نکلوایا آپ کلیم کیا کرتے تھے آپ کو اس پاس پہ جو لیکن فوات چولدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو آپ نے تین سالوں میں نہیں کیا جتنا اس اتحادی مقومت کے نو مہینوں میں کیا اپنا جو بیانیاں اس کو اگے لے کے بڑھئے ایسا ایسا دیکھئے نہیں ہوتا ماریا یہ جمہوریت ہے اگر آپ نے جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی بقا ہے اس سے اس سے بڑی ان لوگوں کی آنا ہے وہ انہی آنا کے چکر میں ملک کو معاشی طور پر کمزور کر رہے ہیں سیاسی طور پر ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے انویر حیث صاحب میرے ساتھ شوقت بسہ صاحبی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا سر کہی کہ آپ نے سمجھتے کہ جیسے بھی انہوں ایسا بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینا چاہتے ہیں تو اتنے کچھ پروسیس کر کے دیکھ چکے ہیں عمران خان صاحب ڈیفرنٹ سٹراتجیز اپلائے کر کے دیکھ چکے ہیں آلٹیمیٹلی آپ نے سمجھتے کہ اس کا سلیوشن تب بھی نکلے گا جو عمران خان صاحب آ کر ٹیبل پہ بیٹھیں گے جی 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 سر میں سوال یہ کر رہی ہے جی ابھی انہوں رہی صاحب بھی فرما رہے تھے کہہ رہے تھے اگر عمران خان صاحب کو واقعی میں الیکشن کی تاریخ چاہیے تو عمران خان صاحب کو الیکشن کے لیے ڈیٹ کے لیے مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے گا اور اے پی سی کا حصہ ہی بننا چاہیے اور اے پی سی کے اندر بیٹھ کے اپنے کنسرنس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس بھی کروا سکتے ہیں ان سوال بھی رکھ سکتے ہیں اور سلوشن بھی لے سکتے ہیں لیکن پہلے تو اے پی سی کو ذرا لگ کرنے پہلی بات تو دہشت گردی کی ایک یہ لہر آئی ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ جو مسجد میں شہید ہوئے اللہ پاک ان کو کربٹ کربٹ جنت میں جگہ دے ان کے ورسہ کو سبر دے بہت بڑا سانے ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں اللہ پاک ان کو صحیح دے آرڈی ایک نیچنل ایکشن پلان موجود ہے تو اس کے بعد ایک طرف کو آپ ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں دوسرے سورتیہ لیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پورا ایکشن لانچ کیا گیا ہے خان صاحب کے خلاف سات مہینے سے دیکھ لیں کس طرح کی ان کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے جو بھی رائٹ لیفٹ ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے لیے حکومت کا کام ہوتا ہے محول کو ساتھ کار بنانا پہلے دن سے ہم تو مذاکرہ سے نہ بھاگے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت اس سیاست سے زیادہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے سیاست کا کام کی سیاست کا کام آئے گا تو یہ جو موشی اس وقت بدحالی ہے اس وقت جو ہمارا پاکستان کے حالات میں ہیں کہ ہمارے پاس کنہاؤں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہمیں ایک ایک میں قوت ہیں اس وقت سیچویشن جو ہے میک اور بریک پر ہے جن کو اس وقت بھی ان حالات میں جب اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے اس وقت ملک میں غیر یقینی کی قیفیت ہے اس وقت ملک میں حالت یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا کہ اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے ان حالات میں بھی اگر آپ سیاستی تکامی کاروائیاں جاری رکھیں گے آپ پکڑ بکڑ جاری رکھیں گے تو مجھے بتائیے کون سا ماحول ساتھگار ہے کون سی چیز ہے تھی اب تو آئینی بات ہے کہ اگر آپ آئینیں پاکستان پر یقین کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مقدس آئین ہے جو لکھا ہوا آئین ہے اس کے تابع آپ نے اگر انٹیرم گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ کام آکے الیکشن فیر انٹ سری کروانا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہو رہے ایک ریلہ آیا ہوا ہے ٹرانسپر پورسٹن کا اپنے من پکندیدہ لوگوں کو نانے کا ان کو نوازنے کا اور اس کے بعد سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے پکڑو ان کو گفتار کرو ان کو جیلوں میں ڈالو یہ محول حکومت کی طرف سے نہ ہی یہ اس قسم کا کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں بلکہ یہ تو انسی گیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا محول کریٹ ہو جس کے اندر چونکہ آپ جب آہ سیاسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا محول کریٹ ہو جائے جس سے الیکشن ملکری ہو جائیں ٹھیک اور فنانشل ایمرجنسی کی طرف حالات چلے جائے تو مجھے بتائیے کہ کیا چوائس ہے چوائس اس وقت یہی ہے جو آپ بات کہہ رہی ہیں بہت آئیل سیچوئیشن ہے تو کیا ان حالات میں جب آپ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں کہ ہر کوٹ میں لوگوں کے برنٹ جرس ساری نکل رہے ہیں اس کے لیے حکومت کو بحول پیدا کرنا ہے حکومت کو انیشیر حکومت تو وہ ہے کہ اس وقت اندازہ یہ کریں کہ توٹل ڈیڑھ سو کا ہاؤس ہے سیر اگر حکومت نے ایک نومک ایمرجنسی لگوا کر چیزوں کو ڈیلے کروانا ہی ہے انتخابات کو ڈیلے کروانا ہی ہے تو وہ تو آپ کا اے پی سی کا حصہ بننا نہ بننا اسے تو ویسے بھی فرق نہیں پڑے گا جنہوں نے کروانا کو تو ویسے بھی کروانا لیں گے الیکشن کے تاریخ پر تو نہیں دینا آپ لوگوں کو اے پی سی میں کوئی الیکشن کی بات تو ڈسکس نہیں ہونے جا رہی ہے اے پی سی میں یہ بات تو ڈسکس نہیں ہونے کہ الیکشن ہونے ہیں اے پی سی میں تو یہ ہونا ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جو دہشتگردی ٹھیک ہے میں آمیر صاحب آپ کے طرف آنگی جیسے بھی شاکت بسرا صاحب نے خود یہ فرمایا کہ اے پی سی کے اندر لائن آرڈر کے حوالے سے بات ہونے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب لائن آرڈر کے سیچویشن آتی ہے تو اس وقت تمام پلیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا الیکشن کی تاریخ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تمام پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ماں سوائے پی ٹی آئی کے اس وقت حکومت کا حصہ ہیں یہ پی ٹی ایم نام کی جو چیز ہے یہ تو تیرہ چودہ پلیٹیکل پارٹیز کا مجموعہ ہے وہ تمام کے تمام ہیں اب صرف رہ جاتی ہے پی ٹی آئی اس سے بعد جو انسی اے پی سی ہے وہ لائن آرڈر کی سیچویشن اور جو الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا ریزن واحد بن سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ایکانومی اور ملک میں لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے اگر آپ آرٹیکل ون تھرٹی ٹو کو پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ ہمارے اندرونی حالات وار لائک سیچویشن ہو کہ ملک میں ایسے حالات ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو پاتے یہ ایکسکیوز میں تو سمجھتا ہوں کہ فائنانشل امرجنسی کی جو بات ہوتی ہے اس میں قطعن کسی قسم کی ایسا راستہ نہیں ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکے اس میں اسیمبلیز نہیں ہیں اسیمبلیز کی قرارداد ہوتی ہے تو وہ راستہ بند ہے واحد راستہ یہی ہے کہ جی آپ ایسی لائن آرڈر کی سیچویشن ملک میں آ جائے کہ جناب آپ کہیں کہ جی ان سیچویشنز میں الیکشنز ناممکن ہیں تو اس چیز کو سر اس کے بھی تو کچھ پیرامیٹرز ہوں گے دیکھئے پیرامیٹرز تو بہت سی چیزوں کے ہیں جن کو رون دیا جاتا ہے پیرامیٹرز سے زیادہ زیادہ سے بڑھ کے اس ملک میں آئین پاکستان ہے اور میں جو یہ الیکشن الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں حیران ہوتا ہوں کہ گورنر کو تو یہ ایک آئینی ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ جیسی ڈیزولیشن ہوتی ہے ڈیزولیشن ہونے کے ساتھ گورنر کے دو کام ہیں ان ٹیرم کیر ٹیکر منسٹر کا اعلان کرنا اور الیکشن کی ڈیٹ دینا اب یہی میٹر عدالتوں میں چلا گیا لاہور آئی کورٹ میں پیشی چل رہی ہے جہاں پہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹائم دیا جائے ہفتے کا ٹائم بائے کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں جواب دوں جب عدالت پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب آئینی چیز ہے آئینی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے کہ جناب یہ الیکشن تو عمران خان صاحب جب سے مانگ رہے ہیں پولٹیکلی بھلے سے وہ مانگتے رہے ہیں ایز ایک سٹوڈنٹ آف لاو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک آئینی کام ہو جاتا ہے ڈیزولیشن آف اسیمبلی تو پھر کوئی سیاست کو علیدہ کر دے پھر آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب الیکشنز ہونے ہیں نائنٹی ڈیز میں الیکشنز ہونے ہیں اور اگر نہیں ہونے اور گورنر صاحب اگر نہیں اس میں ڈیٹس دے رہے اور کسی بھی طرح سے نائنٹی ڈیز گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت کا جو کیٹیکر ہے اس کا وجود آئینی طور پہ ایک غیر محصر اور غیر آئینی ہوگا اور ایسی چیز میں جو بھی اس کونسٹیٹوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان پہ ایک ذمہ داری آئینی طور پہ لاغو ہوگی اور اس کے جواب دے ہوں گے تو یہ بڑے سیریس مسئلے ہیں جو الٹیمیٹلی عدالتوں میں جا رہے ہیں آئی ویش کے سیسدان یہ بیٹھ کے سمجھتے کہ جو ملک کا باہد حل جو ان سے ہے وہ الیکشنز ہیں فاہد حل الیکشن یہ بریک کا وقت ہے ناشون بریک کریں گے مران خاند صاحب نے جو اپنے ورکرز کو اور رہنماؤں کو کہا ہے کہ جب وہ گرین سیگنل دیں گے تو ان کے رہنماؤں اور ورکرز گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے مران خاند صاحب نے بریک کے بعد سے بات کریں گے ساتھ ہی رہے گا welcome back ناجون بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو political situation ہے وہ کافی uncertainty کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور situation حالات حراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو تمام political parties ہیں وہ ایک page پر تیار بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں ان تمام situations کو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں subscribe پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما نواب تیمور تالپور صاحب سر بہت شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گی جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو تمام political situation ہے اس کے اوپر اے پی سی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اے پی سی کا حصہ نہیں بنے گی تمام political parties obviously on page تو اس پر ہے آئے رہی ہیں کیونکہ law and order کی جب situation ہوتی ہے اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو ہم نے پہلے پاسٹ میں بھی دیکھا اے پی ایس کے معاملے کے اوپر لے کے اوپر بھی تمام political parties بیٹھی بات ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پاکستان مسائل ہیں ان کا حل کیا جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے عام انتخابات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ریفارمز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے یا عام انتخابات کے اس وقت زیادہ ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن رنگ جہاں تک بات ہے الیکشن کی تو الیکشن ہوگا انشاءاللہ ٹائم پر ہوگا تو مقرر اکٹوبر اور نویبر مہینے کے بیچ میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور یہ بڑی کلیر پولیسی ہے پریزیڈنٹ زداری کی ریفارمز کی بلکل ضرورت ہے اور میرے خواہد ہے وہ ریفارمز جو ہم ابھی لا سکتے ہیں بلکل لانے چاہیے پر میرے خواہد سے الیکشن ڈلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری شروع سے یہی کمیٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ پبلک کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ کی الیکشن ہم ٹائم پر ہی کرائیں گے نہ ایک دن آگے کریں گے اور انشاءاللہ نہ ایک دن پیچھے کریں گے جہاں تک آپ نے بات تھی ایپی سی میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ یعنی کیسے ایکسپیکٹ کیا کہ عمران نیازی اے پی سی میں آئے گا ہاں ایک بڑا گوڈویل جیسٹر تھا جو پرائیم منسٹر نے ان کو دعوت نامہ دیا ان کو انوائٹ کیا پر ایک ایسا شخص جو کہ اسما بن لارڈن کو شہید کہتا ہو ایک ایسا شخص جس نے ایک سو ایسے طالبان کو فری چھوڑ دیا تھا جیل میں سے نکال گے جو کہ مرڈرز تھے بوم بلاس میں انوالف تھے کہاں کہاں پہ ان کے کیا کیا الزامات لگے ہوئے تھے تو جو شخص ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ ان کے سہولتکار ہے اور میں سوچتا ہو ان کے سہولتکار ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اپنی بی ٹیم کے خلاف کیسے آکے اے پی سی میں بیٹھے اور اے پی سی میں اگر آکے بیٹھتا تو مجبوراً عوام کو کچھ نہ کچھ سنانے کے لیے یا وہاں پر بیٹھے لیڈرز کو کچھ نہ کچھ سکانے کے لیے کچھ خلاف تو بات کرنی پڑتی تو یہ کیسے امران نیازی افورٹ کر سکتا ہے یہ اپنی بی ٹیم کے خلاف بات ٹھیک ہے سر آگے موف کروں گے شیخ رشید صاحب کا جو تمام معاملہ ہے اس حوالے سے ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا جو ہے وہ مصطبی کر دی گئی ہے ان کا جو کیس اسو کراچی منتقل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کراچی منتقلی روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع تو کیا ہوئے تمام سچویشن تو چل رہی ہے بٹھ سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس تمام معاملے کے اوپر ایف آئی آر کس طرح سے کاٹی جائے گی اور کیا سزا دی جا سکتی ہے شیخ رشید صاحب کو کیا کیسے پاکستان طریقہ انصاف اس تمام کیس کو آگے پروشید کرے گی دیکھیں ہم بیٹھے میں جس ملک میں اس کا نام ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان یہاں پہ قانون ہیں یہاں پر قانون کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں یہاں پر یہ اجازت نہ تو ہمارا معاشرہ دیتا ہے نہ تو ہماری قانون دیتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ایسے لفظوں میں ہو گیا ہے نشے میں تھے نشے کی حالت میں تھے پر وہ کسی بھی حالت میں ہو یہ رائٹ نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لیڈر کو اس طرح سے بترمیزی کر ان کا نام لے کے آج میں عمرکورٹ سے واپس آیا ہوں میں کل عمرکورٹ میں تھا مجھے ایس اس میں عمرکورٹ کا فون آیا تھا کہ سر ہمارے تین چار جو مین کھانے عمرکورٹ کنریس ہماروں وہاں پہ سو سو لگوں کے جھمگٹے آگے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو ایف آئر کٹنی ہے تو میرا تو بڑا دل خوش ہوا میں نے کہا جو اس قسم کا شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو قانون کو تو حرکت میں آنا چاہیے پر جیسے پریزیڈنٹ زردہ جی کو پتا چلا ہے تو انہوں نے اس وقت میسیج کیا ہے کہ یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ پاپیلر کرنے کی ضرورت ہے شیخ رشید کو کہ میرے لوگ اس کے خلاف جائیں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے آپ چھوڑ دیں اور میک شور کہ کہیں بھی نہ ہو اور انہوں نے یہ بھی بڑا واضح کر کے مجھے بتایا کہ جو کراچی میں بھی ہوئی ہے وہ ہماری پارٹی کے مرضی کے خلاف ہوئی ہے ہمیں تب پتا چلا وہ ہوگی کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں پاکستان پیلر پارٹی چاہتی تو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سو سو کم سے کم تو ایف آئی آرز کاٹ سکتے تھے پر یہ پاکستان پیلر پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ٹھیک ہے راجہ آمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایف آئی آر کس پوائنٹ پر کٹے گی کیا لکھا جائے گا ایف آئی آر کے اوپر دیکھئے دو باتیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو بات کی جب وہ آریسٹ ہو رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس چیز کو آوائٹ کرنا چاہیے کسی بھی سیاسی رینما کو اس قسم کی بات کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں قطن نہیں کرنی چاہیے اور پرسنل اٹیک ہمیشہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اگر آپ ایک کی بات کریں گے آگے دس باتیں سنیں گے بھی آپ تو اس کی تو میں کسی طریقے سے کوئی جسٹیفکیشن نہیں سمجھتا کہ شیخ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بلکل اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کریں جسٹیفائی کریں لیکن اس سے پہلے جو شیخ صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی وہ ایف آئی آر تھی کہ جی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنی بات کی ہے کہ مجھے علم ہے کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور اس قتل میں انہوں نے نام لے لیے ٹھیک ہے اب شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ریفرنس دیا ریفرنس دیا ہیر سے بات ہے اور بینگ سٹوڈنٹ آف لاؤ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے کہ جناب اگر آپ کوٹ کر کے کسی کو کہتے ہیں کہ جی وہ صاحب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اوپنلی کہا میڈیا پہ کہا خان صاحب نے تو یہ کوئی کسی قسم کا ہی ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل آم ٹویسٹنگ کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا مزید ریمانٹ بھی نہیں دیا گیا آج انہیں جوڈیشل کر دیا گیا لیکن سیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریمانٹ اگر دیا گئے جس کو شیخ رشید صاحب نے ریفرنس کتور پر یوز کیا تو بہتر یہ ہوتا اگر پاکستان طریقے پاکستان پیپلس پارٹی نے اگر مقدمہ کر رہے تو عمران خان صاحب پر کرتے بکیز ہی یوز دوز ورڈز اس کیس میں الیجبل ہوتا دیکھئے اگر آپ عمران خان صاحب کے پاس مقدمہ کرتے ہیں انہوں نے تو اپنیلی کہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ڈیفرمیشن کا کریں یا آپ کہیں کہ جی بتائیے آپ نے یہ جو الزام لگایا ہے اس کے کیا شعائد ہیں وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر شیخ رشید اس کو کوٹ انکوٹ کر رہا ہے تو وہ مقدمہ کوئی اتنا مضبوط مقدمہ کتھن نہیں بنتا اور اس مقدمہ کے بعد جس انداز میں ان کو ارسٹ کیا گیا ہے یا رات کو ریٹس کرنا کیا اس ملک میں واقعی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرورس کو ارسٹ کرنا ہے ان کے پیچھے ہم نے جانا ہے ان کو سہولتکاروں کو پکڑنا ہے تو وہاں اس کی طرف تو اس کا کوئی ریزلٹ عوام اچھا نہیں سمجھتی ٹھیک ہے انوارہ صاحب آپ کی طرف آنگی اس وقت سیچویشن پاکستان کے مسائل ایک طرف ہے لائن آرڈر کی سیچویشن تمام بہت سارے ایشوز ہیں جس وقت پاکستان کے اندر چل رہے ہیں لیکن اس وقت تمام کی تمام پورٹیکل پارٹیز اپنے اقتدار کے لیے سرگرم ہیں انوارہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ماریا آپ کی آواز آ رہی ہے جی سر میں آپ کی طرف آریو میں ہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان بیپلز پارٹی کی بات پاکستان دہی کے انصاف تمام پورٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو اس وقت ہر پورٹیکل پارٹی اپنے آپ کو پورٹیکل اگر ہم بات کریں اسے ایسپیکٹ سی اقتدار کی جنگ کے لیے لڑتی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن جو ریال ایشیوز پاکستان کے جس میں لائن اوڈر کے سیچویشن ہے ایکنومک سیچویشن ہے اس کے اوپر بات کرتی اتنی دکھائی نہیں دے رہی ہاں اس بات کو ریفرنس کے طور پر ضرور یوز کیا جاتا ہے لیکن ان ایجنڈا اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر کوئی سبسٹینس نہیں دکھتا دیکھئے ماریا اس پر تو مخلوط حکومت ہے جس میں تیرا جماعتیں شامل ہیں بلکل ان کو ماضی کی جو حکومت تھی ان کی پالیسیز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور جو حالات ہیں یہ اس کو نو ماہ پہلے سے نو ماہ کے دوران نہیں ہیں بلکہ یہ کیریہ ہوتے آئے ہیں یہ پیچھلی حکومت کی پالیسیز کنتی جائے ہیں چلیے ہمیں پیچھے ماضی کی لکیر کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ نو ماہ انہیں بھی مل چکے ہیں اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی کوشش اس طرح کارگر ثابت نہیں ہو رہی عوام کو رلیق نہیں مل رہا اکنامک سورٹل وہی ہے دیکھئے احساق دار ایک جادوی شو کے طور پر آئے تھے اور ان کا خیال تھا اور نواز شیف صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ آ کر ڈالر کو معاشی سورٹل کو میں ابتری لائے ہیں تو آپ بھی تو اس کو بہتر نہیں کر پا رہے ابھی تک سچویشن بھی ویسی ہے یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سارا پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں وہ تک بالکل مانتے ہیں چلے ہوا تھا آپ اب بہتر کیجئے آپ نے اگر الیکشنز میں جانا ہے تو پھر آپ کو عوام کو رلیف دینا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے تمور صاحبی یہاں پر عامر عباس بھی اس سے بھی ذرا پوچھئے گا کہ جب آپ ملک میں عام انتخابات کرواتے ہیں تو کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تمام صوبوں میں اور فرل میں ہوتی ہے یہ ایک آئینی تقاضی ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر صوبائی اسمبلی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں دو صوبوں کے تو جب جنرلل الیکشنز ہوں گے اور صوبوں میں پانچ سال کے لیے اگر کوئی گورنمنٹ ہوگی تو مجھے بتائیے وہ آئینی جو لکونہ تھا وہ کہاں گیا پھر وہ ہچ کہاں گی پھر آپ آئین سے انعراب کریں گے میں سمجھتا ہوں اس لکونے کو بھی اب درست کرنے کی ضرورت ہے اب یہ وقت ہے آپ کو اب انتخابی صلاحات کو چھوڑ دیجئے اب آپ کو معاشی صلاحات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو دہشتگردی کی خلاف جو جنگ ہے اس کو جیتنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تب ہی ممکن ہے لیکن اب الیکشن جو ہیں بلکل جمہوری پروسس ہے ہونا چاہیے لیکن ملک ہوگا تو آپ سیاستان یہاں پر سیاست کریں گے ہم یہاں پر اگاہد حیثیت میں گھوم رہے ہوں گے لہٰذا آپ کو پہلے جو معاشی استقام ہے اس کو لانا ہے اور اس سے پہلے دہشتگردی کی جو لہر بڑھ چکی ہے اس کو کم کرنا ہے اور وہ کم کرنے کے لیے اندور ایسا ہوں گی آپ کے اسی بات کے اوپر اگر مجھے نواب تیمور تالپر صاحب کومنٹ کر دے پھر اس کے بعد پھر ہم نے بریک پر بجانا ہے بلکل دیکھیں کانونی پیچیدگیاں ہیں الیکشن کرانے میں کانونی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب ایم این اے اور ایم پی اے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ کورڈنیشن ہوتی ہے پلس جو آپ کے خرچے ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے شیئر ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی کے بیج میں تو یہ کچھ ڈسکرمٹیز ہیں جو ہمیں بھی بیٹھ کے کانونی ماہروں کے ساتھ لانی پریں گے اور اس پر کرنا یس میں اس بات سے بھی انور صاحب کی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت شخص ضرورت ہے پر الیکشن نہ کرانا میرے خیال سے شاید اس کا حل نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات پھر سے آئے گی جب ساری پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھے گی تو یہ سارے ڈسکرشن پھر سے ہونے بھی ہیں اور پہلی بھی تیکنیکل اور لیگل ایسپیکٹس ان کے ان لوگوں نے دیکھی ہیں ویری کیے ہیں باقی ایک اور بات بڑی اچھی کی راجہ صاحب نے آمیر صاحب نے جو کیسز ابھی بڑھنے ہیں ان میں اور کیسز بنانے کے ہمیں ضرورت نہیں تھی عمران خان کے اوپر اور خصوصاً اس لیے نہیں تھی کیونکہ فرنگ کیس ان کے اوپر بن چکا ہے اپروو ہو چکا ہے مجھے پتہ نہیں سزا نہیں آگی توشا خانہ کیس آپ کے سامنے ہیں کھل کے آگیا ہے اس پہ بھی کیس ہے پنکی اور بشرا بی بی کی جو کرپشن کے قصدیں وہ بھی ہیں ایک بھاگ گئی ہے واپس آنے کو تیار نہیں ہے ان کے خلاف کیس ہے بس جو سب سے مین کیس ہے جو عمران خان صاحب کو صادق اور امین سے ہٹا دیتا ہے وہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو ڈیکلیئر نہیں کیا ایک چیز یہ دوسرا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ لاؤ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز ڈیکلیئر نہیں کرتے تو ہمیشہ ایسے ہوئے بہت لوگوں کے ساتھ یہاں پر بھی وہ ہی ہونے والے تو ان کے پاس بہت کیسے میں سمجھوں اور کسیز کرنے کے ان کے پر ضرورت نہیں ہے جو لیگل صحیح کیسے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا نازی نماز باکس پارٹی نواب تیمور تالپور صاحب بریک کا کی سیچویشن ہو کہ بجٹ کا ایشو ہو اور الیکشن کمیشن وقت پہ انتخابات کا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو اس سیچویشن میں آئین کیا کہتا ہے اور پھر آگے کیسے پروسید ہوگا بریک کے بعد سے بات کریں گے ساتھ رہیے گا ناجرم ناجرم نانخان صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت دو راستے ہیں ایک تو یا تو پیئے جام ہڑتال کی جائے وہ کرنے ہی سکتے کیونکہ اس وقت ایکنومک سیچویشن اجازت نہیں دے رہی تو اس لیے پاکستان طریقہ انصاف اب جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رہی ہے راجہ میرہ عباس اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس وقت جو ایک طرف ساری سیچویشن چل رہی ہے اس سیچویشن میں عمران خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے کیا یہ پریشر کر سکے گی حکومت کے لیے دیکھئے پیہ جام ہڑتال ہو پروٹیس ہوں دھرنے ہوں جیر بھرو تحریک ہو یہ تمام یہ تمام کے تمام پولٹیکل جو ایجیٹیشن ہے اس کی مختلف اقسام ہے اور یہ بھی ایک چوئس انہوں نے ایڈاپٹ کی کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا کہ وہ کبھی نہیں انہوں نے چاہا کہ جو اس ملک کی اولیڈی ایکانومی اتنی معیشت خراب ہے چاہے وہ کووٹ کا دور ہو تو انہوں نے مکمل شیٹ ڈاؤن پہ انہوں نے انحصار نہیں کیا انہوں نے اس کانسپٹ کو ریجیکٹ کیا اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف چلے گئے تو یہ عام آدمی کے لیے مشکلات ہوگی ایک انہوں نے جیل بھرو تحریک ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری ایسی تحریک کے نظر آتی ہیں اور جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں سیکنڈ ٹیئر کے خاص کر انہیں اگر ایرسٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو شوق ہے ایرسٹ کرنے کا تو بھلے سے کریں ہم تمام جو ان کی پارٹی کے اپنے وہ کہہ رہے ہیں نمائندے ہیں وہ جائیں گے اور جیل بھرو تحریک میں لیں گے اس فارم آف ایجیٹیشن جو کہ ان کے ایجیٹیشن کو بھرکارا رکھیں گے کیونکہ اگر وہ بلکل چیز سے غائب ہو جاتے ہیں سینج سے پھر ان کے لیے یہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اپنا ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کو لے کے وہ جان رہے ہیں انہوری صاحب what's your take on it کیا pressure create کر پائیں گے مران خانزہ دیکھیں ہماری ایسا نہیں ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نہ تو ملک میں کوئی عمرانہ حکومت ہے کہ آپ کو دل سے جلوس پر پبندی اور آپ نے جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا ہے ہاں اگر آپ کے پاس آپ سمجھ جائیں کہ سیاسی انتقامی کاروائیاں کی جارہی ہیں تو عدالتیں موجود ہیں آپ میڈیا میں بات کیجئے آپ ان کے خلاف بھرپور آواز بلند کیجئے لیکن اس طرح جیل برو تحریک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ٹھیک ہے point taken سر بہت شکریہ وقت ختم ہو چکے پروگرام کا ناظرین تحریک شروع ہوگی تو سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کیا اس تحریک کا عمران خان صاحب خود حصہ بن پائیں گے یا نہیں کال آپ سے ملاقات ہوگی خیال رکھے گا